ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار سکھائے ہیں کچھ ذکر سکھایا ہے اللہ کا جو ان ایول فورسز کو دور کرنے کے لیے ہے ہماری لائف میں کبھی کبھار چیزیں محساب ہو جاتی ہیں اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی نیگٹیو فورسز اٹیچٹ ہوتی ہیں یعنی جنات وغیرہ ہمیں حام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ کیوں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو فیلال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ there are negative forces sometimes that are affecting us whether physically, mentally, psychologically, emotionally or any which way اور یہ اثرات جو ہیں یہ بڑے کبھی کبھار شدید ہو جاتے ہیں بڑے extreme ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں sleep paralysis sleep paralysis sleep paralysis اگر آپ کو نہ پتا ہو کیا ہوتا ہے جن کو پتا ہے ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کیا ہوتا ہے اور جن کو نہیں پتا ہے میں بتاتیتا ہوں sleep paralysis ایک ایسا process ہے جب آپ بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے آپ کی چھاتی کے اوپر ایک وزنی چیز بیٹھ گیا آکے اور آپ ہل نہیں سکتے آپ کوشش کر رہے ہیں ہلنے کی but you can't move آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں آپ بول نہیں سکتے you become paralyzed in your own bed you are awake but you can't move اور کچھ ہی دیر کے بعد maybe کبھی کبھار آدھے گھنٹے بعد پچاس منٹ بعد گھنٹے بعد وہ چیز آپ کے سینے سے اٹھ جاتی ہے یہ different cultures میں different traditions میں it was always associated to demons to jinns psychologically اگر آپ بات کریں تو میں نے کئی psychologists کی اس کی بارے میں discussions دیکھی ہیں پڑھئی ہیں سنی ہیں اور وہ basically یہ کہتے ہیں we don't know اللہ کو بہتر بتا ہوگا ہمیں نہیں پتا تو کیا لگا رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ہوتا کیا ہے what is this state کہ جہاں پہ ایک بندہ بستر میں لیٹا ہوئے اور paralyzed ہو گیا آرزی طور پہ temporary paralysis میں چلا گیا we don't know any medical cause for this why is it happening اس کی MRI کرا لیں CT scan کرا لیں everything is clear what's going on ہمیں پتا ہے اسلامیکلی کہ this is basically shiati in affecting a person اچھا میں آپ کو ایک بھائی کا واقعہ سنا رہا ہوں جنہوں نے vouch کر کے یہ بات بتائی اور میں خود بھی personally بہت لوگ کو اس پہ help بھی کر چکا ہوں getting out of sleep paralysis تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے اذکار پڑھا کریں سب سے پہلے تو مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نا ہمیں اذکار پڑھ لینے چاہیے شام کے اس میں کچھ اذکار جس طرح آیت القرصی ہے جیسے چار کل ہیں ان میں سے تین کل especially قلو اللہ وحد قلعوز بے رب الفلق قلعوز بے رب الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ بلو کرنا اور پھر اپنے پورے جسم پہ رب کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ کرتے تھے اور صورت البقرہ کی آخری دو آیات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لئے ہر چیز کی پروٹیکشن کے لئے کافی ہیں پھر کچھ اور اذکار ہیں مثلا کہ ایک اور ذکر ہے یہ سارے اذکار آپ کو بائی دوئے حسن المسلم میں مل جائیں گے یعنی یہ وہ اذکار ہے کہ ہم ہر چیز سے اللہ تعالی کی پناہ بھی مانگ رہے ہیں اپنے لئے آفیت بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی حفظ و امان میں رکھیں تو اس میں نظر بد کے لئے بھی ہے اور ہر طرح کے شر کے لئے بھی ہے اور جس طرح ہم سورہ فلق اور ناس میں پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس ٹھیک ہے اللذی یوسوسو فی صدور الناس من الجننت والناس تو یہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں سو جتنا زیادہ آپ نے اذکار کی ہوتے ہیں اتنا زیادہ آپ اللہ تعالی کی پروٹیکشن میں آتے ہیں جن بھائی کا تذکرہ میں کہا رہا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہ ریپیٹیبل چیز دیکھی ہے ریپیٹیبل کہ جب میں رات کو سوتا تھا اور مجھے سلیپ پرالیسز میں ایکسپیرینس کرتا تھا تو کہتے ہیں جیسے ہی میں بولنا اپنے مطلب ہوش میں تھا اور میں موو نہیں کر سکتا تو میں بڑی مشکلوں سے نا کہتا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولنا چاہ رہا لیکن مجھے کوئی بولنے نہیں دے رہا اور میں زور زور لگا تھا بہت زور لگا تھا کہتے ہیں یا پھر کبھی کے بارے میں اللہ اللہ علیہ پڑھتا کہتے ہیں مجھے کچھ چیز روک رہی ہوتی ہے اللہ اللہ علیہ اور اگدم سے وہ چیز رائے مجھے کہتے ہیں میں نے بار بار یہ کیا ہے بار بار یہ کیا ہے اور جن برادر کو میں نے ریکمنٹ کیا تھا وہ کہتے تھے مجھے رات کو نا میں سوتا ہوں تو مجھے پرابلم ہوتا ہے ہم نے ان کو ریکمنٹ کیا کہ آپ نا صبح شام کے ذکار پڑھا کریں شام کے ذکار خاص طور پر تو ان کا رات والا مسئلہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ رات والا ٹھیک ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جب میں سوتا ہوں تب مجھے ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھتے ہیں تو آپ کے بستر کے ساتھ ایک فرشتہ تائنات ہوتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے جو صبح فجر تک آپ کی حفاظت کرتا ہے فجر کے بعد وہ چلا جاتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد آپ نماز پڑھ کے فوراں سے بستر میں گز گئے now you don't have any protection تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے اذکار کرنا ضروری ہے تو الحمدللہ جب ان کو ریکمینٹ کیا تو یہ کرنے سے فائدہ ہوا یعنی کہ رات کو ذکر کر لیا صبح فجر کی نماز کے بعد یہ نہیں کیا کہ نماز پڑھ کے فوراں مو سے لپیٹ کے سو گئے ایسے نہیں اذکار کیا اور جو میں نے حفاظت کی دعائیں بتائی ہیں خاص طور پر یہ یا پھر کلو اللہ حد کلاوز برب الفلک کلاوز برب بناس پڑھا ہاتھوں پر بلو کیا ایسے کر کے اور پورے جسم پر ہاتھ رب کیا جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں تین دفعہ یہ پروسس کیا الحمدللہ no problem after that سو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اذکار بتائے گئے ہیں یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں ایک تو ویسے ہی اللہ کا ذکر اکبر ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وہ تو ویسے ہی ہے it is the best of deeds it is the deed that will raise your ranks the most it is better than spending gold and silver in the path of Allah it is better than جہاد بھی سبیل اللہ وہ تو ویسے ہی ذکر کے فائدے ہیں اتنے سارے لیکن سب سے بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتے ہیں آپ ہر قسم کے شر سے بچ جاتے ہیں گاڑی میں قرآن رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا قرآن پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے ڈیکوریشن پیس کے طور پر نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں تعویز پہن لو قرآن گاڑی میں رکھ لو فلان جگہ پر قرآن رکھ لو اس سے کیا ہوگا اللہ نے یہ جو ذکر اذکار بتائیں یہ پڑھنے کے لیے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذکر کیا کرو ذکر ٹانگا کرو قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے ایسی نبی کریم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ ذکر کو ٹانگ لیا کرو ذکر کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اپنے دماغ میں اللہ کو یاد کرنا مو سے زبان سے اقرار کرنا زبان سے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ ساری چیزیں اور ان اذکار کے پھر خود بہت سارے فائدہ ہیں یعنی ایسے اذکار ہیں جو زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر جاتے ہیں ایسے اذکار ہیں جو ہر دفعہ ذکر کرنے سے جنت میں ہمارے نام کا درخت لگ جاتا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّا پَدْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ پَدْنَا الْحَمْدُ لِلَّا کہنا سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا یہ سارے اذکار ہیں تو جب انسان ویسے ہی فارق بیٹھا ہو کبھی تو بجائے کہ فوراں سے ہاتھ ہمارا فون کی طرف جائے اور ہمیں ہی خامخواہ سکرولنگ شروع کر دیں اللہ کو یاد کر لو تھوڑی دیر کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹھ کے اب آپ سارے دن یہ کریں لیکن چلو پانچ جاس منٹ تو نکل ہی آتے ہیں دی ٹو دی لائف کے اندر آپ کہیں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر کو سو کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے موسیقی موسیقی موسیقی